نمزکار میں پی ایم ڈی ای نی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالی آر اس وقت ہم بات کرنے والے ہیں نیپال کی ایک ایسے کرکیٹر کے بارے میں جس کے آنے کے بعد نیپال کو چار چاند لگ گئے ہیں سائد آپ جانتے بھی ہیں اور میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ سمجھ بھی رہے ہوں گے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں روہیت پوڈیل کی بارے میں جو کی فلحال نیپال کرکیٹ ٹیم کے کپتان ہیں آج ہم جانیں گے کہ کس طرح سے یہ بندہ انسپائر ہوا کرکیٹ کے لیے کب اس کا جنم ہوا کہاں اس کا جنم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا اچیومیٹ حاصل کرے ہیں اپنی لائف کے اندر اس نے یہاں پہ نیپال کے لیے کیا کیا ہے نیپال کرکیٹ ٹیم کو کیا کیا کر کے دیا ہے یہ ساری باتیں کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں تو ویڈیو کے انتق بنے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ڈبا لیجئے تاکہ آپ کو اولار بیٹ بھی سب سے پہلے مجھ کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو روہیت پوڈیل جو کی فلحال نیپال کرکیٹ ٹیم کے کپتان ہیں ان کا پورا نام ہے روہیت کمار پوڈیل ان کا جرم ہوا تھا 2 سپٹیمبر 2002 کو یعنی کی ماتر 20-21 سال کا یہ لڑکا اور یہاں پہ اگر بات کرے ان کا جرم کی تو یہ جن میں تھے بارگوٹ ناول پارسی سائد میں صحیح پڑ رہا ہوں اگر نہیں پڑ رہا ہوں تو آپ کو میٹ سیکشن میں بتا دینا بیٹنگ کی اگر بات کریں تو رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے بولنگ کی اگر بات کریں تو رائٹ آرم میڈیم بولر ہے رول اگر مکھیر بھومکا ان کی بات کریں تو یہ بیٹسمن ہے اگر بات کریں دوستو نیپال کی طرف سے کھیلتے ہیں اور ان کے ڈیبیو کی بات کریں دوستو تو انہوں نے تین اگست 2018 کو نیدر لینڈ کے خلاف میچ کھیلا تھا اپنا پہلا لاشٹ میچ کی بات کریں تو انہوں نے ایک مئی 2023 کو یونائٹڈ ارب یہاں پہ امراد کے ساتھ یعنی UAE کے ساتھ اپنا میچ کھیلا ہے ابھی ابھی جو کی ACC کپ پریویر کپ 2023 کا فائنل تھا جو کی دو تاریخ کو قطب ہوا تھا یعنی کی ایک تاریخ کا میچ تھا T20 ڈیبیو کی بات کریں دوستو تو انہوں نے 31 جنوری 2019 کو وہ بھی UAE کے خلاف ہی کیا تھا اور لاشٹ T20 کی ان کی بات کریں تو انہوں نے 30 اگست 2022 کو کینیا کے خلاف کھیلا تھا اگر بات کریں دوستو ان کی کیریئر سٹیٹس کی تو انہوں نے یہاں پہ میچز کھیلے ہیں ODI کے اندر 36 T20 کے اندر 21 اور یہاں پہ اگر بات کریں رن سکور کی تو انہوں نے ODI کے اندر 1157 رن ڈالے ہیں اور T20 کے اندر 376 رن ڈالے ہیں وہی پہ بیٹنگ ایوریج کی بات کریں تو ODI کے اندر ان کی بیٹنگ ایوریج 37.3 رہتی ہے اور T20 میں 16.2 رہتی ہے اگر بات کریں ہنڈرڈز اینڈ 50 کی تو ODI کے اندر ایک ہنڈرڈ ہے اور سار 50 ان کے نام ہے وہی پہ T20 کے اندر ان کے نام ہنڈرڈ نہیں ہے لیکن ایک 50 جرور نام ہے ٹوپ سکور کی اگر بات کریں دوستو تو 126 رن ان کا top score ہے best score ہے اور T20 کے اندر ان کا top score 51 رن ہے لیکن پھر بھی یہ مہتوپورن کلاڑی اس لیے بھی ہیں کیونکہ انہوں نے نیپال کو بہت کچھ کر کے دیا ہے اس کے ساتھ دوستو یہ پہلے پلیئر تھے جنہوں نے یہاں پہ نیپال کی طرف سے 1000 رن پورے کیے تھے اور وہ بھی سب سے کم عمر کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جولائی 2018 میں انہوں نے نیدرلینڈ کی خلاف ایک دیوستی انترہ شٹیش رنکھلا کے لیے نیپال کی ٹیم میں نامیت کیا گیا تھا 2018 کرکیٹ ویسو کب کوالیفائیل کے دوان ونڈے کا درج حاصل کیا تھا انہوں نے ریکورڈ اور اس کے بعد جولائی 2018 کو میری بول کرکیٹ کلب کے خلاف 2018 م سی سی ترائی نیشن شریز میں نیپال کے لیے اپنا ٹی ٹونٹ ڈیبیو بھی کر لیا تھا انہوں نے 3 اگست 2018 کو نیدرلینڈ کے خلاف بھارت کے لیے اپنا ونڈے ڈیبیو کیا تھا 15 سال 365 دن کی عمر میں ایک کپ کوالیفائی ٹورنمیٹ کے لیے نیپال کی ٹیم میں نامیت کیا گیا اکٹوور 2018 میں یہاں پہ 2018 ACC Ender 19 Asia Cup میں نیپال کے لیے 3 مہچوں میں 161 رن بنا کر سب سے سرویس ریش سکور کے بھارے یہاں پہ کھلاڑی بن 26 جنوری 2019 کو 16 سال اور 143 دن کی عمر میں کمار کو ڈیل نے انتراشتی عرض تک بنانے والے سب سے کم عمر کے کرکیٹر بھی بن گئے تھے انہوں نے دبائی اور ICC Academy Ground میں سیونکت عرب عمرات کے خلاف پورے ایک دیویس میں 58 گیندوں میں 55 رن بنائے تھے وہیں پہ بات کریں دوستو جنوری 2019 میں UAE کے خلاف سرنکھلا کے لیے نیپال کے T20 انتراشتری تیموں میں نامیت کیا گیا تھا اور انہوں نے 30 جنوری 2019 کو UAE کے خلاف نیپال کے لیے اپنا T20 پدار پڑھ کیا تھا اپریل 2019 میں 2020 انڈر 19 کرکیٹ ویسو کپ کے لیے ایسیا یوگیتہ ٹورنمنٹ کے لیے نیپال کی ٹیم کی کپتانی کے روپ میں نامیت نام شروع کروایا انڈر 19 کے لیے بول رہا ہوں یہ سنگا پور کے خلاف نیپال کے ٹورنمنٹ کے سروات میں پوڑیل نے 105 گیندوں میں 95 رن بنا کر اہم پاری کھیل اگر بات کریں دوست انتراشتی ارد تک بنانے والے سب سے کم عمر کے پلیئر تو یہ تھے اس کے بعد ان کا ریکورڈ توڑ دیا گیا تھا لیکن کہیں جون 2019 میں انہوں نے یہاں پہ 2018 19 ICC T20 Cup Asia qualification level کے اندر 6 3 final کے لیے نیپال کی ٹیم میں نام نام کر وائی تھا نومبر 2019 میں انہوں نے بنگلہ دیس میں 2019 ACC Emerging Tips Asia Cup کے لیے نیپال کے ستمبر 2020 میں 19 18 کلاڈیوں میں سے تھے جنہیں کندری انوبند میں سمیلت کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ جو ان سے پہلے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں سندیپ لامی چھانی کیپٹن سی سے ہٹے تھے اس کے بعد روہت پوڈیل کا نام سب سے اوپر تھا اور روہت پوڈیل جب سے یہاں پہ بنے ہیں اس کے بعد نیپال کی ٹیم نے کئی اچیو منٹ بھی حاصل کرے ہیں جس کے اندر ایک نام یہ بھی آتا ہے کہ روہت کمار پوڈیل نے ورلڈ پوڈیل سے آگے لے گئے ہیں یا پھر ایسے کہے گئے گئے ہیں ان کے نام بہت بڑی اپل دیلوائی ہے جو کی بہت جیادہ بڑی اپل بڑی اپل بلے سے یہاں پہ کپ کے اندر بھی کئی پاریاں اچھی نکلی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھے کیپٹن کی روپ میں اُبر کر آئے ہیں یہ اُبر تا ہوا ستارہ جو نیپ ملا ہے روحیت کمار پوڈیل کے لیے چلیے آج کلی لکھتے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر چینل پہ نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیگ نبال لیجیے تا کہ آپ کو آب ڈیو سب سب پہل میل سکی